حاضر بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بائیو مولیکیول اور بائیو کیمیسٹری ان کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے ہے بائیو مولیکیول اگر ہم دیکھیں تو بائیو مولیکیول کیا ہے بائیو مولیکیول is a chemical compound found in living organism تو بائیو مولیکیول جو ہیں یہ مل کر بائیو کیمیسٹری بنا رہے ہیں ایک طرح سے کیونکہ تمام living thing جو ہیں بائیو مولیکیول جو ہیں بائیو مولیکیول جو ہیں وہ بائیو مولیکیول کمبائن ہوں گے نا تو اس وعی سے بائیو کیمیسٹری اور بائیو مولیکیول کا آپس میں لنک ہے these include chemical data composed of mainly carbon hydrogen oxygen nitrogen sulfur and phosphorus بائیو مولیکیول are the building block of life and perform important function in living organism ٹھیک ہے تمام living organism میں بائیو مولیکیول کا بہت important role ہے کیونکہ یہ ملکے ہی بائیو مولیکیول کی کاربو ہیڈرس لپیڈس فیڈ پروٹین یہ سوارا ہے بائیو کیمیسٹری the word بائیو مولیکیول is life کیمیسٹری of life مطلب لائیو کی کیمیسٹری ہم کیسے جانیں گے اس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں this branch deals with the study of chemical and physical process inside living things مطلب living things کے اندر chemical process جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور تمام یہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بائیو مولیکیول بھی ہوتے ہیں تو یہ سارے بائیو مولیکیول مل کر ہی کیا بناتے ہیں کاربو ہائیٹریٹس وائٹمینز پروٹین لپیٹس اور نیوکلیک ایسٹر تو یہ آپس میں ان کا لنک ہے ٹھیک ہے next کیا لکھا ہوا ہے اس کی ایک اور definition the branch of chemistry which deal with the study of chemical substances and process dead occur in living organism ٹھیک ہے living organism میں جو بھی process ہو رہے ہیں وہ سب بائیو کیمیسٹری کلا رہے ہیں اب اسی میں سے اب ایک ہمارے پاس جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں کلاسیفیکیشن تو اس کی بہت ساری ہے ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹس پروٹین فیٹ جو ابھی ہم پڑھ کے ہیں لیکن ہم ابھی اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کسے کاربو ہائیڈریٹس کو تو کاربو ہائیڈریٹس مطلب نام سے پتہ لگ رہے ہیں کہ اس کے اندر کاربن ہوں ہیں اور ہائیڈریٹس کا مطلب ہوتا ہے water تو یہ simple sugar ہے اس کا فارمولہ cn h2n اور oxygen لگیوے oxygen کے ساتھ نیچے n لکھاو ہے اب ہمارے پاس دوسرا فارمولہ ایک اور ہے cn water لکھ کر اور باہر جو ہے n لکھاو نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ اس کے اندر نا poly hydroxyl group ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں تو water molecule نظر آ رہے نا تو hydroxyl group ہوگا OH group نظر آئیں گے poly hydroxyl مطلب hydroxyl group ایک چیز یہ اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر اس میں کیٹون اور الڈی ہائیڈ group اٹیج ہوئے ہوں گے اب کیٹون جو ہے ایک کاربن کے ساتھ ڈبل بونڈ لگا کے oxygen لگاوا اور دو R group لگے ہوئے مطلب کاربن کی change جو ہے لگ سکتی ہے تو کیٹون کے ساتھ جو گروپ اٹیج ہوا ہوگا اس کو آپ بولو کہ کیٹوز ٹھیک ہے اور الڈی ہائیڈ جو ہے وہاں پر کاربن ڈبل بونڈ اور اوپر کیا ہے ہائٹروجن اور سائٹ پر ایک کاربن ہے مطلب یہاں پر ایک کاربن ہے الڈی ہائیڈ میں کاربن چین اور یہاں پر کیٹون میں دو ہمارے پاس بن سکتی ہیں دو برانچ تو یہاں پر جو ہے الڈی ہائیڈ کو الڈوز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا تو کی کا مطلب کیٹون ٹوز کا مطلب کاربو ہائیڈ الڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ دوز کاربو ہائیڈ ریز ٹھیک ہے نیکسٹ اس کے بعد اگر ہم اس کی چین دیکھیں تو یہاں پر آپ غور کریں آپ کو خود ہی نظر آئے گا کہ یہاں پر کاربن کی ہمارے پاس سینٹر میں یہ چیز یہ رہی ٹھیک ہے کاربن کے ساتھ ڈبل بونڈ لگا کے اور دو کیا لگائیں آر گروپ لگائیں دو آر گروپ یہ رہے کاربن کے ساتھ اٹیج ہوئے میں دو آر گروپ اور ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بھی نظر آ رہیے کیا نظر آ رہا ہے ہائیڈروگزل گروپ یہ دیکھیں او ایج گروپ نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈائے ہائیڈرو آگزی ایسٹون بولیں گے اس کو کیا بولیں گے ڈائے ہائیڈرو آگزی ایسٹون دونوں سائٹ پر اوپر نیچے ہمارے پاس دو کاربن چین نظر آ رہی ہیں اور ساتھ میں وارٹر لکھا ہے یہ فارمولا اوپر ایچ اور او ایچ لگا ہے دونوں سائٹ پر سیم سائٹ پر او ایچ کی ٹون میں کیا ہے فرسٹ نمبر پر یہاں پر آپ غور کریں فرسٹ کاربن کے ساتھ کاربن اور ڈبل بونڈ آکسیجن لکھا نظر آ رہا تین تین کاربن پہلے آپ نے لگا لی ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے وارٹر مالیکیول لگائے میں ایچ ٹو اوپ ٹھیک اور یہاں پر ہمارے پاس ایک آر گروپ اٹیج ہوا ہوئے سب سے نیچے دونوں کا نیچے کا سیم ہی ہے یہ دیکھیں اور اس کا نام کیا ہے اس کا ڈائے ہائیڈر آگز ایسی ٹون اور اس کا گلائسٹرائل الڈی ہائیڈ کیا کہہ رہا تھا نا کہ ایک کٹون گروپ کے ساتھ بھی اٹیج ہو سکتا ہے اور الڈی ہائیڈ گروپ کے ساتھ بھی اٹیج ہو سکتا ہے تو سمپلیس کٹون سمپلیس الڈوز آرہیے بات سمجھ اور مونو سیکرائیڈ جو ہے اس کو بروکن ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہائیڈرولائز انٹو سمپل کاربو ہائیڈرٹس کیونکہ یہ پہلے ہی مونو ہیں تو اس کو آپ کیا کریں گے آپ کو بتا رہی تھی یہ رہا کاربو ہائیڈرٹس میں بھی ڈیفائن ایس دا آپٹیکلی ایکٹی پولی ہائیڈر آگزی الڈی ہائیڈ اور کٹون گروپ یہاں پر آپ دیکھ لیں واپس اگین الڈی ہائیڈ اور کٹون گروپ کٹون گروپ نظر آرہے یہ الڈی ہائیڈ گروپ کاربن سینٹر میں یہاں پر موجود ہے صحیح اور ساتھ میں کیا ہیں ہائیڈر آگزیل گروپ پولی ہائیڈر آگزیل گروپ نظر آرہے یہ بیج یہاں پر بیج میں آپ کو یہ لائن جو نظر آرہی یہاں پر سارے کاربن ایچ او ایچ او ایچ او ایچ لگے ٹھیک تو کٹون میں دیکھ لیں کس سائٹ پر لگے او ایچ اور الڈی ہائیڈ میں الڈی ہائیڈ میں اس طرف کٹون میں اس طرف او ایچ گروپ لگاوا ہے نیچے کا دیکھیں یہ نیچے کا دونوں کا سیم ہے اس کے بعد کاربو ہائیڈر کی کلاسیفیکیشن کیا ہے اولیگو سیکرائیڈ ڈائی سیکرائیڈ ٹرائی سیکرائیڈ ٹیٹرا سیکرائیڈ اور ڈیکا سیکرائیڈ مطلب ایک دو تین چار اس طریقے سے گنتی ہے صحیح یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹرائی اوز ٹیٹروز پینٹوز ہیکزو ہیکزوز اور ہیکٹوز یہ ہمارے پاس یہ پوری کاربن کی جو چین ابھی ہم نے ناموں کا ذکر کیا تھا ٹھیک ہے نا ٹرائیوز ٹیٹروز چار ہو گئے پینٹوز میں پانچ کاربن چھے اور زیادہ تر ہم اس کا ہی پڑھڑ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم گلوکوز کے سٹرکچر کو پڑھڑیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے گلوکوز سی اے چو لکھا اوپر اور یہاں گلیکٹوز میں دیکھیں گلوکوز کیٹون سے بنائے گلیکٹوز الڈی ہائٹ سے بنائے اور سیکنڈ کاربن کے ساتھ او ایج گروپ پر ٹیج ہوا ہوا یہاں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی اسی طریقے سے اور گلوکوز میں ایچ او گروپ یہاں پر ہے تیسری چین پر دونوں میں سیم یہاں پر چوتھی میں ڈیفرنٹ آ رہا یہاں پر دیکھیں چوتھے کاربن کے ساتھ او ایج گروپ اس سائیڈ پر ہے اور گلیکٹوز میں لیفٹ سائیڈ پر ہے باقی نیچے کا پورا فارمولا سیم ہے اور اسی طریقے سے آپ سینٹر والا جو ہے فرکٹوز فرکٹوز کو آپ دیکھیں تو سیکنڈ نمبر پر لگی ڈبل بانڈنگ سی اور نیچے بھی لکھا ہے یہاں پر بھی دیکھیں باقی کاربن ڈبل بانڈ دوسرے نمبر پر آ رہے باقی وہی سکس کاربن چین اور سیم سٹرکچر بلکل اس کے جیسا ہے آگی کا سارا گلوکوز کے جیسا صحیح یہ چیز پر تھری ٹائپس کے کاربو ہیڈرنٹ سے مونو سیکریٹ گریک مونو کا مطلب ہوتا ون سیکریٹ مطلب شوگر سمپل شوگر کے لاتی مونو سیکریٹ اس میں تھری سے ٹین کاربن ایٹم ہوتے ہیں اور اس کی سب ڈیوائیڈ کس میں ہے ابھی جو ہم پڑھ کہیں ٹرائز ٹرائسوس ٹیٹروس پینٹوس اس طریقے سے ان کے نام رکھ دی مطلب 3 سے ٹین تک ہوتے نا وہ ہی بتا رہے ہیں مونو سیکریٹ کاربن کی چین اب مونو سیکریٹ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہائیڈرولائس نہیں ہوتا وارٹر میں نو رییکشن سی سکس ایس ٹویل او سکس کا فارمولا ہے اور یہ ہمیں گریف وغیرہ میں ٹوینٹی سے تھارٹی پرسن ملتا ہے اور اسی طریقے سے پلانٹ بھی اپنی باڈی میں جو ہے گلوکوز بناتے جب وہ فوٹو سائنثیس رییکشن کرتے ہیں گلوکوز جنریٹ کرتے ہیں کیسے جنریٹ ہوگا جب وہ کاربن ڈیکس اور وارٹر جو موجودگی میں سن لائٹ کاربن ڈیکس وارٹر رییکٹ کرے گا سن لائٹ کی موجودگی میں اور کلورو فیل بھی موجود ہوگا تو وہ اپنا گلوکوز بنائے گلوکوز پھر وہ اپنا چینج کرے گلوکوز سے بنائے گا سٹارچ اور سیلیلوز اور ہمارے لئے جو بلڈ گلوکوز بہت ضروری ہے ہمین بلڈ جو ہے اس کے اندر گلوکوز موجود ہوتا ہے اس لئے اس کو بلڈ گلوکوز کیا کہتے ہیں it is also known as blood sugar ٹھیک ہے blood گلوکوز کو blood sugar کہتے ہیں اور normal range ہمین بلڈ کی کتنی ہوتی 65 سے لے 110 mg اور آگے لکھا ہے فرکٹوز کے بارے میں بتا رہے ہیں فرکٹوز جو ہے فروٹ سے حاصل ہوتی ہے میٹھے چیزوں سے حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے فروٹ ہنی شگر کین ان چیزوں سے یہ ہم structure اوپر دیکھ کر آئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ الڈوز کا ہے left والا اور رائٹ والا کی ٹوز تو سے ٹین مونو سیکرائٹ بناتے ہیں یہ جب ان کو ہائیڈول لائز کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ایکویشن میں والیگو سیکرائٹ پلس وارٹ لکھا ہے سکروز یہاں پر ڈادی سکروز ہے اور یہاں پر وارٹ کے ساتھ اس کا ریاکٹ ہوا تو ہمارے پاس دو نئی چیز بن رہی ہے گلو کوز اور فرکٹوز اور یہ کہاں سے مل رہی ہے مل شوگر سکروز اور مال توز اور لیکٹوز مل شوگر میں مل رہی ہے لیکٹوز ٹھیک ہے اس طرح سے اولیگو سیکرائٹ آر ایمپورٹنٹ میمبر آف اولیگو سیکرائٹ یہ ساری سکروز مال لیکٹوز اور لیکٹوز جو اولیگو سیکرائٹ کے میمبر ہیں مونو سیکرائٹ اولیگو سیکرائٹ کلیسٹر لائن سولیڈ میں ملتا ہے سویٹ ان سویٹ ان ٹیسٹ سولیوبل ان وارٹر پولی سیکرائٹ کی بات کریں پولی منس منس سیکرائٹ منس شوگر تو کاربو ہیڈر پولیوز مور دن ٹین مونو سیکرائٹ مور دن ٹین مطلب ٹین سے بھی زیادہ سیکرائٹ بنا سکتے ہیں سیللوز اور سٹارج کا فارمولا یہاں پر آپ کو نیچے دکھایا جا رہا ہے گیرہ سیللوز کا اور سٹارج کا فارمولا اس سے بن رہے ہیں وارٹر کے ساتھ جب ریاکٹ ہوا تو گلوکوز بنا رہے ہیں اس کے بعد سیللوز سٹارج پلانٹ اوریجن گلائکو جین اینیمال اوریجن پلانٹ سیس سیللوز سٹارج بنے گی گلائکو جین اینیمال اوریجن ایمائلوس کومن پولی سیکریٹ سیللوز فارن سیلو ووڈ پیپر لائنین کورٹن کنٹین نائنٹی پائیف پرسن سیللوز روی کے جو ریشے بنے اس میں سٹارج کا ملے گی گند میں ساری بارلے جوار اس چیزوں میں گلائکو جین اینیمال سٹارج کے لئے گلائکو جین مسلس اور لیور ملے گی گلائکو جین کیا گلاتی اینیمال سٹارج مونو سیکریٹ اولیگو سیکریٹ پولی سیکریٹ ایمورفوس سالیڈ ٹیسٹلیس ان انسولیوبل انوارٹر مطلب یہ تینوں مونو اولیگو پولی یہ ہیں ٹیسٹلیس اور ایمورفوس سالیڈ شکل میں موجود ہوں گی آپ دیکھیں تو کاربو ہیڈرز مونو سیکریٹ گلو کوز اور فرکٹوز میٹھی چیزوں سے مل رہی گا ہنی گری اولیگو سیکریٹ 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 لیکٹوز مالٹوز یہ ساری چیزیں جو ہیں شوگر کین بیٹ شوگر بیٹ ٹھیک ہے بیٹ روٹ کیروٹ وائٹ بارلے لگیوم ملک 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 سیکریٹ وائٹ اور بارلے لگیوم ریفین اور سکروز ہمیں پائنپ پل سے مل رہی بولی سیکریٹ سیل وال آل پلانٹ سیل کنٹین سیرل فوڈ سٹارچ جو ہے فوڈ وغیرہ میں ملے آلو میں ملتی ہے پوٹاٹو اور گلائکو جین اینیمل سٹارچ کلاتا ہے لیبر و مسلس میں ہوتا یہ تو ہم اوپر پڑھ چکے اس کے یوز کہاں ہیں پلانٹ اور اینیمل دونوں کی سروائیول کے لیے بیسک سورس آف انرجی ہے پلانٹ اسٹرکچر بناتی کاربو ہائیڈرٹ ان دا فارم آف اسٹارچ ان پلانٹ ان گلوکوز ان میمل ٹھیک پلانٹ میں اسٹارچ شکل میں ملے گا آپ کاربو ہائیڈرٹ اور گلوکوز میمل میں گلوکوز کی شکل میں کاربو ہائیڈرٹ دے کیپ آور بلڈ شوگر لیویل ان چیک بلڈ شوگر لیویل کو چیک کرتا رہتا ہے سورس ایز ایز فوڈ ایڈیٹیف سورس ایز فوڈ ایڈیٹیف ہیلپ کالیسٹرول ریڈکشن اینڈ بلڈ پریشر ریگولیشن اچھا بھئی کاربو ہائیڈرٹ سے جو ہے بلڈ پریشر اور کالیسٹرول دونوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے بریٹی اف پروٹین اینڈ لیپیٹس اف بائیو سسٹم بائیو کاربو ہائیڈرٹ کو اجز ہوتی ہے جو ہے کیا سٹارچ جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے رائٹنگ کریکٹر پیپر پر جو رائٹنگ لکھی جاتی ہے کوٹنگ وغیرہ کی جاتی اس کی پیپر کی سائزنگ کرنے کے لیے اور سٹارچ کو یوز کیا جاتا ہے سٹارچ کو استعمال کیا جاتا ہے ایتھنول بنانے کے لیے بھی اور لانڈریز میں بھی استعمال گیا جاتا ہے تو یہ تھا سب کچھ اور انسولین کے بارے میں کیا بول رہے ہیں انسولین is حرموس which enable our body to use glucose obtain from food اور glycogen ہم جو ہیں food حاصل کرتے ہیں glycogen کی صورت میں سٹار ہوتا ہے وہ production کرتا ہے energy بناتا ہے اور if body blood لیڈ ڈا ڈائیبیٹیز اگر blood میں شگر لیویل بڑھ جائے تو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے یہ تو ایکسٹرا نولیج تھی تھے تھنکس پور واش ہی